اسلام علیکم دو ہزار تئیس میں چینل بنانا بیکار ہے یوٹیوب چینل دو ہزار تئیس میں گروہ نہیں کریں گے نہ آپ کا واش ٹائم انکریز ہوگا نہ آپ کو سبسکرائبر ملیں گے نہ ہی آپ پیسے کما سکیں گے یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ لوگ اکثر مجھ سے یہ کمٹ کر کے پوچھتے بھی ہو کہ جی دو ہزار تئیس میں چینل بنانا کیسا ہے میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کو یوٹیوب کے شروعاتی دور میں لے کے چلتا ہوں جہاں پہ ہم پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ساتھ ہی ہماری انکم سٹارٹ ہو جاتی تھی اس کی نسبت آج دو ہزار تئیس میں ہم لوگ چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کرتے ہیں تب ہی جا کے ہمیں پیسے ملتے ہیں اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اس ٹائم جو ہے نا گروہ کرنا آسان تھا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آسان تھا لیکن تف اس ٹائم بھی تھا کیسے تھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس ٹائم یوٹیوب سکھانے والوں کی تعداد بہت کم تھی جن لوگوں کے یوٹیوب چینل گروہ کر بھی جاتے تھے تو کسی نہ کسی معاملے کے اوپر آ کے پھس جاتے تھے جیسے کہ یوٹیوب چینل ان کا گروہ اس ٹائم کر جاتا تھا لیکن ان کو بینک اکاؤنٹ لنک کرنا نہیں آتا تھا اس طرح کی کوئی ویڈیوز موجود نہیں ہوتی تھی تو بینک اکاؤنٹ لنک کرنا کرنے کی وجہ سے ان کے گروہ شدہ چینل بھی ان کو ارننگ نہیں دلا پاتے تھے آج سے چار پانچ سال پہلے کی بات کریں تب بھی جو ہے نا ایزی تھا لیکن تف جو ہے اب بھی نہیں ہے کیسے تف نہیں ہے دیکھیں ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ صرف ایک دکان ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو مہنگا سودہ دے یا سستہ دے آپ نے اسی سے پرچیز کرنا ہے پہلے جو کریئٹرز تھے سکھانے والے ان کی تعداد بہت کم تھی وہ انگریز تھے جن کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی پھر اس کے بعد ایستہ ایستہ کچھ انڈینز نے یوٹیوب سکھانا شروع کی پھر پاکستان میں سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے یوٹیوب سکھانا شروع کی اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا وہ ہمیں کس طرح کی ویڈیوز پروائیڈ کرتے تھے ہمارا جو گروہ کرنے کا دار و مدار ہوتا تھا صرف ایک ہی بندے کے اوپر ہوتا تھا جبکہ ان دنوں کی نسبت آج جو ہے نا کریئٹرز کئی سارے موجود ہیں جو آپ کو ترہ ترہ کا ویلیویبل کانٹینٹ پروائیڈ کرتے ہیں میری بات سمجھ نہیں آتی کسی اور کی آ جاتی ہے اور اس دور کی نسبت جب یہ مائک نہیں ہوتے تھے اچھے جو ہے نا موبائلز نہیں ہوتے تھے ہاں جس کے پاس کوئی کیمرہ ہوتا تھا تو اس سے تو وہ ریکارڈ کر کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے موبائل کے اوپر اپلوڈ کرنے کے آپشنز نہیں تھے اس طرح انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو تھی آج کے دور میں یہ تمام سہولیات آپ کو ایک موبائل کے اوپر مجسر ہیں آپ موبائل سے سیکھ کے موبائل کے اوپر ہی گروہ کر سکتے ہیں ٹائم جو ہے نا تھمنیل بنانا کوئی نہیں سکھاتا تھا تھمنیل بنانا بھی کسی کو نہیں آتا تھا وائس کلیئر کیسے کرنی ہے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے ویڈیو کی ایسی او کیسے کرنی ہے اس طرح کا تمام معلومات جو ہے نا اے ٹو زیڈ یوٹیوب جی میل بنانے سے لے کر انکم تک تمام آپ کو آج کے دور میں مجسر ہے اس ٹائم نہیں ہوتی تھی تو اب بات کو میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اب جو دو ہزار تئیس ہے نا مشکل تب بھی یوٹیوب کے اوپر گروہ کرنا تھا اب بھی ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کو گروہ کرنا نہیں آتا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو تب بھی سیکھنے کی چاہت رکھتے تھے آج بھی رکھتے ہیں وہ لوگ جلد گروہ کریں گے آج دو ہزار تئیس میں بیٹھے ہوئے کئی ہزار ایسے چینلز ہوں گے جنہوں نے ابھی شروع کیا ہوگا اور سال کے انڈ تک ان کے ملین میں سبسکرائبر ہو جائیں گے یہ جو گروہ کرنے کا سلسلہ ہے نہ پہلے کبھی رکا ہے نہ دو ہزار تئیس میں رکے گا اور نہ ہی آگے رکنے والا ہے ہاں یہ ہے کہ آج کے دور میں تھوڑا کمپٹیشن ہے کمپٹیشن میں یہ پھر کمپٹیشن آپ کو کرنا کیسے ہے کمپٹیشن ان کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ میں یوٹیوب سکھا رہا ہوں میرے کمپٹیٹرز ہیں جب بندہ کوئی نیا شروع کرتا ہے تو اس کو کمپٹیشن نہیں دکھائی دیتا اس تیم کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے جب آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ یوٹیوب سے کمانا شروع ہو جاتے ہیں تب آپ سوچ سمجھ کی کونٹینٹ بناتے ہیں اس سے پہلے اگر بنا رہے ہیں تو آپ بشک اپنے کمپٹیٹرز کو سیٹ کر لیں آپ ان جیسا ویلیویبل کونٹینٹ پروائیڈ کریں ان سے اچھا کرنے کی کوشش کریں ہر چیز میں اپنے آپ کو بہتر کریں وائس کوئلٹی میں ویڈیو کوئلٹی میں ٹاپک سیلیکشن میں ایسی او بہتر کریں یہ تمام معلومات میرے چینل پر بھی موجود ہیں ہر کسی کے چینل پر موجود ہیں ویڈیو کے اوپر ویوز بڑھانے کے ٹرکس میں نے آل ریڈی ایک پلی لسٹ کر رکھیا ہے یہ آپ کو پلی لسٹ جو ہے نا آئی بٹن میں نظر آ رہی ہوگی اس سے آپ ویوز بڑھانے کے ٹرکس سیکھ سکتے ہیں تھمنیل بنانا سیکھ سکتے ہیں ون ٹو آل جو انفارمیشن ہے جو بھی سکھا رہا ہے دوہزار تئیس بھی آپ کے لئے مشکل سال نہیں ہے آپ دوہزار تئیس میں بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوہزار تئیس آپ لوگوں کے لئے اچھا ہونے والا ہے یا برا اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور میری دعا ہے کہ دوہزار تئیس آپ لوگوں کے لئے خوشیوں کا سال ثابت ہو اور آپ سب لوگ کامیاب ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ